اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے شرکل لگی ہوں بہاری بینگل بنانے کی ریسپی اس گرین چیلی لی ہے نمک مرچ دھنیا اور کٹیو لال مرچ اور زیرہ اس کا میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور سابو دھنیا میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے تمارٹر کا پیس لیا ہے ایک کپ فائے اونین لے لیا ہے ہاف کپ لسرہ درگ کا پیس لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور کوکونٹ پاوڈر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کوکونٹ پاوڈر اور آئل لے لیا ہے ہاف کپ ہم آئل یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سمان ہمارا پہلے سے ریٹی ہے جو اس ریسپی میں ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے دو بینگن لے کے ان کو کٹنگ کر لیا ہے اور ہمیں بینگن کو میٹیم ٹو لو فلیم پہ فرائے کروں گی تھوڑا سا میں نے آئل ڈالیا آئل جیسی گرم ہوا ہے میں نے ساتھ ہی بینگن کو اس میں فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ پنٹ میں ہمارے جو بینگن ہیں وہ دونوں سائٹ سے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں ہمیں اتنا ہی اس کلر چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے چلیں اپنی ریسپی کو آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے میٹیم ٹو لو فلیم پہ آئل کو گرم کیا ہے اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں زیرہ کو آئل میں فرائے کریں گے اب میں اس میں ہری میج شامل کر رہی ہوں اور ہری میج کو بھی اس میں فرائے کریں گے دو منٹ پر اب میں نے اس میں پھائے اونین ڈالیں گے آپ نے کوئی کس کو لینے کے ریڈی کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہمارے پہلے ہی فرائے ہیں تو اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں ہوں گے نمک، کٹیو لائل مش، چلی پورڈل اور دھنیا اور ساپو دھنیا یہ اس میں شامل کرتے ہوں گے اور تقریباً دو منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اس مسالی کو ہمارے بینگن اگر فرائے ہو جائیں تو اس بھی بہت زیادہ آسان اوکی کریس سکتی ہے اب میں اس میں لسندر کا پیس شامل کر رہی ہوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے مسالے کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اب اس میں پیسٹ، ٹوماتو پیسٹ اور میں اس کو اگین دو منٹ کے لیے بھون لوں گی سا سا چمت چلاتی رہوں گی اچھا جی اب میں اس میں ایسا کروں گی اس میں میں ایملی لے کر تھوڑے میں نے پہلے بھی بھو دیا تھا وہ اس میں شامل کروں گی بلکل تھوڑی سی ایملی لینی ہے آپ نے ایملی اور جو کوکونٹ پاوڈر ہے یہ اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے ایملی سے یہ بہت زیادہ مزے کے کھٹے کھٹے بنیں گے اور کوکونٹ پاوڈر اس میں شامل کریں ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں کوکونٹ پاوڈر ڈالا ہے آپ کی مرضی اب اس کو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی ٹھیک لگ رہا تو میں نے اتنا ہی شامل کی ہے اب میں اس میں جو میں نے بینگن ریڈی کر کے تھے وہ اس میں شامل کروں گی اور بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ملانا ہے کہ بینگن ہمارے ٹوٹنا جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے بینگن لو سکتے ہیں وہ چلدی گل جاتے ہیں تو اس لیے یہ اس مسائلے میں اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ملانا ہے اب مسائلہ دیکھیں مارا مسائلہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی آدھا کپ تقریباً اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے کور کر کے رکھ دوں گے بلکل لو فلیم پہ رکھوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پہ نہیں لو فلیم پہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے بہاری بینگن بلکل رڈی ہو چکے ہیں کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اور میں نے بینگن کو بلکل بھی ٹوٹنے نہیں دیا یہ دیکھیں ہمارے مزے دار ٹیسٹی اور یمی یمی بینگن بلکل ریڈی ہے بینگن کی ریسپی آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بلکل کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ میں نے وائٹ رائز ریٹی کیے تھے سیلڈ اور اونین سرکے کے ادر یہ اونین میں بناتی ہوں انشاء اللہ نیکسٹ میں اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کریں یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں اپنی یاد رکھیں اللہ حافظ